ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاک ائر فورس کو کیسا ایزا کمیشن آفیسر جوائن کیا جا سکتا ہے اور اس کی ڈیٹ کب آناؤنس ہوں گی کیا اس کے لیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہوگا اور انیشل ٹیسٹ کا پروسیجر کیسا ہوگا تو چلو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف تو گائیز پاکستانی ائر فورس کی طرف سے ان کی جوب کی جو ڈیٹس ہے وہ ایناؤنس ہو چکی ہے یعنی کہ افیشل ایناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن کب ہونے والی ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنی پرپریشن کر سکیں تو اس پار جو پاکستانی ائر فورس نے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو الیجیبیلٹی کریٹیریا بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ انیشل ٹیسٹ کب سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس کے لئے کیسے تیاری کی جا سکتی ہے اور کون کون سے سبجیکٹ ان میں آنے والے ہیں تو چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تاکہ میں آپ کو بتا سکتوں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے تاکہ میری طرف سے آنے والے اس انٹرسٹین ویڈیوز کا نوڈفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پاکستان یئر فورس اپنی ویکنسیز پروری کے پہلے ہفتے میں اناؤنس کرنے والی ہے جو کی تقریباً فانچ پروری سے لے کر دس پروری کی بیچ ویکنسیز اناؤنس ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس کے دس یا پندرہ دن بعد آپ لوگ کی انیشل ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گی جس کی تیاری ہم اسی چینل پر کرانے والے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ایچ چاہی ہوتی ہے وہ سکسٹین سے ٹونٹی ٹو ایئرز کی ہوتی ہے اور ہائٹ ون سکسٹی تری سنٹی میٹر ہونا ضروری ہے اور آپ لوگ کو انمیرٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر شادی شدہ افراد کا نہیں لیا جاتا ہے اور آپ کی جو مینیمم کولیفیکیشن ہونی چاہیے وہ ایف ایسی ہوگی چاہے وہ پری میڈیکل ہو یا پری انجینیئرنگ لیڈیز کی لئے بھی ویکنسیز آئی ہیں لیکن وہ شورٹ سرویس کمیشن ہے تو اس کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہے اس میں ایک پورشن ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کا جس میں وربل اور نون وربل ہوتے ہیں وربل اور نون وربل کا تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کیسے آتے ہیں اور کس طرف کی قویشن ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کو نہیں پتہ تو میں اس پر آپ لوگ کے لئے ایک الگ سی ڈیٹیل ویڈیو بنا لوں گا اس کے بعد آتا ہے اکیڈیمک ٹیسٹ جس میں فیزکس اور انگلیش کی ایم سی کیوز آتے ہیں جی ٹی پی کے لئے اور فیزکس انگلیش اور میٹس کی ایم سی کیوز آتے ہیں ایرانوٹیکل انجینئرنگ کے لئے تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو انپورمیٹیو لگی ہوگی اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو جو بروقت مل سکے لیکن بالحال کے لئے آج کی یہ ویڈیو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اور اپنا حیال رکھئے گا اور اپنی تیاریم مکمل کر کے رکھئے گا کیونکہ یہ ویکنسیس کبھی بھی اناؤنس ہو سکتی ہیں اللہ حافظ گائز